حصات وفی قل سات ان سات لیل ونہار بلیم محفظم بقائد مناصرم ودلیل وین انتا تسکنہو ارزا قاتو ان وطمت اہو فیہا تبیلہ یا رب محمد وعالی محمد حاضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرمی سر والدین دے گناہ ما فرمی سر مرہومین دے گناہ ما فرمی بانیان دے خاندان دے جتنے مرہومین اس دنیر ترگین درجات بلند فرمی کربلا والے اندے سائے اندے کی کبرتے کئے مدین فرمی خانس ابن مالک شکاہ کلی آجلا عطا فرمی بائی دے بانجن تکلیف مالک سہت عطا فرمی جتنے مومنین حاجتا دعا مزیم اللہین مالک اس پاک ذکر دے صدقہ تمام دیا حاجات مستجا فرمی بلکسوس بے اولادنو اولاد نرین آتا جننو اولاد دیتی ای نیک سالے بڑھا والدین دے نصیب فرمہ ہر شریف دی عزت محفوظ فرمہ ہر عددار دیتی دے نیک نصیب بڑھا بلند ونالامین اکسوس ہر پردے لیوارس قائم رجل اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد دعا مدی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند سلوات پڑھو سلوات ایسی پڑھو کہ وارث میرے اور پڑھتے راضی ہو جانے ہیں انشاءاللہ تیرہ ربی اللہ ولکو اور اکی شیوال کو جی میں شاہ سے بعلان کیتا ہے زندگی وفا کیتی میں وعدہ وفا کرے ساتھ چھوٹا بھی رہی ہی عالم خودی مجبوری بڑھیں گے میں حاضر ہو گیا مجلس اختتام دا اعلان شاہ صاحب کر چھوڑے پریشان ہو کے نہیں سلوات خندے پہ شانی نل پڑھو میں تاں نوکری دا آغاز کریں ماشاءاللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ماشاءاللہ جن و آدم و بین المائے و تین سلوات سید ربی والجم مکی المدنی کی لفی شانی و مارسلنہ ماشاءاللہ 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 احمد المصطفی صلوات وعلیٰ وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی بن ابی طالب امیر الممنین صلوات زیند المسجد و المنبر فاتلوہد و البدر والوہنائی و بیر العلم اب الحسن والحسائل سید الاولیاء امام الودا امیر الممنین صلوات وعلیٰ سیدتال جلیلتال مخدومتال جدہ نمست گئی سادات مافی منک جدہ محمد دھی یتیم و یہ مظلومتال ملکب درائیل تڑی اکھواس پہی وین کرکیا دیئی بابا تیرا کفن مہلا نای ہویا میرے بو اعتفا جا گیا بابا میں نو اتنا مارے ہیں میری پسلیاں تروٹ گئی ہیں ایک حسرت نبی دھی 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 حائدہ صدقاللہ حرزہ دار دھی دھی دنے ایک نصیب بنا بھی جنازے ہیں تے تو صدھییاں روندیاں لٹھلیو سا جنازے دے وین کرنہ ہو روندے تکلیف پیان کرنہ دہ انداز ہو روندے پے کمان پیو دی ہاتھ تک ہوندے ماما کو ڈکھنے ساون والیاں دیا عموما پیو تے بھیرا تو ڈکھ لکیں دیا سیدہ بابے دی کبرنا المخانتے بیا دی بابا کاش میرا ایک بھیرا ہویا میں نو گھر را کے نمارے وَالَعَوْ لَعَوْ دَحْتَنِ حِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْحَسَنِ الْمَاسُومِ مِلْمَسْمُومِ مَسْمُومُ وَقْوَادِن جَكُوا قَيْدَ فَلَا حَرْدِتُ وَالَحُسَنِ الْغَرِبِ الْمَاسُومِ عربی دے لفظیں بہت بڑا مسائب سرائکی زبان لچ لفظ غریب دا مانا جڑا مالی طورت کمزور ہوئے شجی غریب غریب نال مظلوم اللہ درجات پلند کرے غریب عربی مسافر کو عدل باب مرہم پردائی غریب تے مظلوم الوعدل جڑا ساڑھے ترائے گھنٹے ہیں چکتر لا شکل ہے مقتول مذبوح من القفاء فِلْكَرْبَلَا یومِ آش جڑا دا ہمی اللہ دی پسے گردن زبا اللہ دی کان لائل دا وقت الودائے من الخیام یا زینا ایڈا زخمیاں تے تھے کافی آئی تے نیندہ ہی کا ذراب چلائے میں تہرا ذراب تا ماریا نا باہرا سی او ندینی میں کو حکم نہیں تنے مظلوم دی شہادت شیمر بیٹا دے نئی قدام خیام خیام تُو باہرا تے باوے تھی گیا قتال بھرائے میں من گیا تُو میساو بے رہے تے تُو بہد گئی او تریاں دھیان دے پردے ہوئے حسین دی ماہ تر ترازی ہوئے ثبت لے کے اس ویلے تک عظیم عبادت تُسا مصروف رہے ہو تقاضہ بشریت فطرت شامل بندہ تھک پوندہ ہے لیکن اے بھی موجزہ ہے جو عزدار تھک دا نہیں مجلس میں مکمل پڑھنا چاہنا لیکن ہتھ کھول کے چونکہ ہتھ بن کے بڑھنا پریشانی بھی مال امام دا حق ادا ہو جاوے ایک پیغام میں بھی آپ کی طرف ہوں اے جڑے چھوٹے بچے بیچھیں عزیز میرے جوان میرے بھائی ان آواز دے دیر ساری ہیں عبادتا ایک جملہ ہر خطیب تو تُسا سنو سو افضل عبادت حسین دی ازادہ عشاء اکھڑا بات دی تائید ازاداری اس وست افضل جنہا مکروز نہیں عبادت دو کی سمدی واجب مستحب وط دو کی سمدی لالچالی خوف والے چونکہ اللہ عجر دی واندہ کی تی حد دسی تیڑا مکروز والکروز ہر دین خدا دے خدا دے بنائے ہوئے ایک قانون دین مولوی نہیں بنائے دین اللہ اللہ پہنچایا نبییں دے واجبہ سر جس نبی دیا سا امت ہے تمام نبییں دا سردار نبی رسول خدا سنی شیئے چونکہ مجلس سے موجود ہیں آدم تو خاتم تو پہلے دسن والے یعنی خاتم تک ایک لکھ تریوی ہزار نو سو نیڑانوے نبییں جو اللہ دے پیغام پہنچائے ایک نبی تو بعد چامنہ نے نبی کوئی نو کوئی تبدیلی کروائی جو پیغام رسول خدا چالی سال کردار نال منوا کے تری سال دی زندگی مقام خم غدیر تک دین مکمل کیتا ہے اور رسول دی دس شریعت دی قیامت تک کوئی تبدیلی کوئی اوہ دیکھ وجہ ہے جو اللہ نے رسول دے دین دے بہرم محافظ بنائے میں کسی مسئلت تنقید والی بات نہیں کر رہا میں اپنے انہال اصلاح دے دو جملے اوہ بھی مال امام دا حق ادا کرن رسول امیر کائنات تلائے کے حجت خدا قائم بلی الاسر جنہ دی اصحر آیا ہے امام زمان تک اللہ دے دین دے بہرم محافظ انہاللہ دے دین دی اللہ دے بنائے ہوئے قانون دی رسول دے دسی ہوئی شریعت دی انہ حفاظت کی تی سارے بچے تو لائے کے کوئی صفیہ دریش بزرگ خطیب بھی اگر تو کوئی چھٹی دین دا نظر آوے کسے بھی کر دی یعنی واجب کر شریعت تے جو واجب بات ہیں جو واجب عمل ہیں وہ سارے تشاجی کر دے کر دی مافی کوئی میں ایک احسان کر کے مثال چاہے میں جلال پردہ کہے مزاج مومنین دے کوئی نوے نہیں دے زبان فر کرے رہن سین فر کرے جنہ اندہ امام علی ابن دے مزاج ایک جیسے جنگ پیش واہ دی ایک جیسے ہو انتہ مزاج ہی جیسے ہو میں اتنا ضرور آقصہ جوان بھائی بیچے ہو واجب دی تو چھٹی دے نظر آوے اوڑو نمبر جیڑ آوے ایک کرز انسان میں اگر پیسے دے مونے امام شاہ سین نکیب اگر مینہ دے پیسے دے آن دے میں آکھا میدی تر بھلنگر دی دو دے آکسے نہیں بانی آن سین بانی پہلے سی دا کرز دے وط خیرات آدھے جیڑا بندہ اللہ دے واجبات دا پابند نہیں امام حسین دی جیڑی ازاداری مستحب ازاداری فیدہ نہیں پنجاز سال جنہ جنہ بزرگ بیٹھن جنہ حاج حسین قیامت کو سننے چلو ساد میں پہلی دفاع اولنا دیئے تزدگی تولیت گزرین مادر پور جلال پور آئیت آسانی نیتھ پڑ گئن بے شک بے شک بلکل خانواں گھلوان شاید ڈریوری تد علاقے سے ریاست غلام باس نام آئی دوران مجللہ سچا چاہ بزرگ گوندہ ہون تو ملاقات نہیں تھے اللہ ہم زندگی کرے جہن تو خدا درجات پلند کرے حق ہون دے کڑوا لیکن انداز بیان کڑوا نہیں جگر بات اتار نہیں ہوئے تو میں سامین المخاطبہ چونکہ سامنے لیکن اچھا لگا جا جگر کوئی بات تو ناگوار گزرے تو تو کھلی چھوٹی ہے میری صلاح تُسا کر سکتے جڑے بزرگ بیٹھے چونکہ چونکہ تو پترہ بجا ہوں دیڑے جوان بیٹھے تُسا میرے بھائی اور تُسا مستقبل حسین دی ازاد آرید اور جتنے جوان ہو کوشش کر میں سمیت سارے اپنی اصلاح کر اے وباما اے سفیدی اے بیماریاں اے موت دے کاسے دے اور انہیں اشارے کو سمجھو یار میں اپنے تو اصلاح شروع کر میں کسی اصلاح بعد اچ کرا پہلے میں اپنی کر واجب کر دنے اے دی کسی حال اچ ما فی کوئن لیڑا بندہ تکھو ایسیاں دلیلیں دے وے انہیں دی وے بات دور تک لگی وے اندی جو لائیو مجلس ہے جو اشرف المخلوقات تے واجب و حیوان تے کوئن میں بڑا کنٹرول کر کے جملہ کھم میں لفظ حیوان استعمال کی جائیں وہ اکل نہیں رکھ بندہ امام علی کو منیندہ ہوئے جائیں ہر رات ہزار رکعات نماز نوافل پڑی تے او بندہ اپنے پانچ ٹیمہ تو غافل ودہ ہوئے او ولایت لگ اپنے کوئی اگر تے کوئی آکھے بھئی شیطان تھوڑیاں پڑی گا بھئی غلط تے کو گمراہ کا علی والا تا وستی چرہ دا ہوئے تا مثال بنی یوں ولایت دمانی ولایت اللہ اے جند کل وجود تے حکمران علی ابن ابی طالب یا میں اپنے گرے بانچ میں اپنے گرے بانچ دید میں کتنا کتنا ایک عمل کر جتنے میرے بزرگ بیٹھے سفید ریس اچھے اوہ مومن نہیں بھی اندہ جڑا فقط محبت مصروف ہو کے اندہ شکریہ شکریہ عبادت کرنے کرویے خدا دیدے یا مثل شکریہ ادھا اور جیتنا بندہ قریب تیندہ ویسی عابد بڑھندہ ویسی اتنا آسانی نالک الدین سمجھانے اصلاح تنہائی اچ کرین دیئے کچھ غلطیاں ممبر تو پڑھن والے اگر زاکرین دیئن کچھ غلطیاں چونکہ غلط سنو نہیں میں بات ممبر دیکھا عوام کو تجو پیش کرو قبول کر دی جیڑا لہجت اور سامنے رکھیا وہ قبول کر دی تو ساتھ آسانی تلاش کرو اے ہونان دے بین روزے سال دی روزی یاد راسی دانے کٹھے کرو روزے رکھو کہیں تمہیں پوچھیں بات ہوئے نہ شریعت دیا ہمیں کہ کل ماندھائی ہمیں کہ سردار کو پتہ میدہ کڑا کھا میں تر رہایا اے سرد میر رہیاتا اے سردار کہا کہ تجھے زاکر غلط پڑے ہوا کھجیو سید ان سردار میں دے بارے پیگر کرو بہجر میں آپڑی میں تو اٹھے نال دا علمہ دے درمیان کھلوتا میں آپڑی کبرچ ضرور بان کے سوال و جواب ڈیمڈ ویس سال گزاری کھڑا دے خواب ملوم ہوندے کل شروع کی تھی آج مقدی پہی بڑے بڑے سلطان سکندر اس دنیا تے آئے کہیں پنجے نہیں گاڑے ہر کہیں کفن پاملے موت یقین ہے نہ اصلاح کرنا لیے سارے آپ تنقید تھوڑی کر اصلاح سکے پیو اگر پوتر کو سمجھا ہمیں گل کرے پوتر باپ دا عدب کرنا چھوڑ تنہائیے چگر باپ تربیت کرے چی تو بیٹا باپ دی عزت دا خیال دوستیں چی رکھ سی جڑے بزرگ بیٹھے نماز واجب خدا کہڑے رہا واجب ادا کر سی اوکو عجر دے سا اوکو عجر دے سا دنیا چی دے سا آخرت چی دے سا اصول فرودی جنگ تکلید والے پہلے تئیو ہے کہ ٹر خوفے بجڑا بات کرے چاہاں یا تا خود بندہ اتنا ایک روشنی حاصل کرے اتنا ایک علم حاصل کرے کہ بات کو سمنا او دے چو اگر کوئی بات اگلے دے سوشل میڈیے تھے میڈے موبائل چی بھائی و دیئے او دے بارے چی اچھا او قومہ رہے گئی آئیں جنہاں اپنے رہ برندی مخالفت کی تھی اے اہل حدیث سا دے بھائیان دے بند سا دے بھائیان بریلوی مسئلہ کے جتنے بھی مسئلہ کے ہر کہیں دے کوئی نہ کوئی شہلار ہے او جو من وہاوین لوگ منیندے پر سا کو سمجھ نہیں پیان دی اصا اپنے رہ بر سدھے و دے کریں برل کوشش کرو اے صحیح بات ازاداری دے اتنا سواب کوئی واجب برابری نہیں کر سکتا میں اکھانا پڑی ہوئی بات توجہ تک پہنچاوا اور ہر بندہ تائید کرسی کوئی بندہ باتی نفی نہ کرسی بھائی ازاداری مستحب ہے لیکن اے دا سواب واجب تو زیادہ ہے ہون جیڑے بندے خوش ہوئے ہو او دی وجہ خدا آ دے لے خدا ہر عمل دی جہاں دنیا اچھی دیندہ ہے آخرت اچھی دیندہ ہے تُو مجلس کرا کے احسان مند بیٹھوے میں خرچ کیتا ہے میرا رزق پا کے بندے مطمئنوں دے سال علی طریق واسطے سال انتظار کر دے زاکرین علماء کو کٹھا کر دے استیار بڑھوین دے اے لکھا روپے دا خرچ ہے بلکہ ملک دی ازاداری دا تخمین نہ لاؤ تا اربا روپے خرچ پہ ہوں اے جیڑے اربا خرچ کر دے ہو ایک دے مجلس ان شام مکدی پہیے اے شام ملک گھر بازن آن دے سال دا اے تمام شروع کر دے ایمہ ہے اچھا اے دا تولو اجر امام حسین علیہ السلام مل سب ایک بات تول علاقے دیا میں تولا مہمانا ایک بات اے صحیح نہیں اے جیڑے ذکر اے کسے قرامانا لے دا محتاج نہیں کسے پڑھنا لے دا محتاج نہیں کسے سننا لے دا محتاج نہیں کوئی بندہ آنکھے ویک لوے جتنے بھی امام حسین دے ذاکریں ذاکر دا کچھا کیتا دو جی نسل دے کامن نہیں آندا جا حسین دے رستے دے خرچ کیتا خود یہ ساتھ نسلان دے رزق دا زامن حسین ہے جیڑے والے صحیح دے بانی ہیں آج جو سادے بانی ہیں اے بات میں کوئی امام حسین دے کے ذاکر کیتا میں جائیں اے مظلوم نہ لکھیں تجارت امام حسین دے خدا دے راتے کو بندہ خرچ کر رہے ایک دے بدل دس لے رہے کوئی پھوڑی وی چھائی بیٹھے تجارت حسین نہ لکیتی بیٹھے ایک دے بدل ستر لے رہے اگر تو دنیا چھے عجر دی امید رکھیں آخرت دی امید رکھیں ہر نیک کم کر کے یا بندہ لالچی ہوں دے یا حد تو دردے ہویا عمل بجان لے کے آ رہے ہیں اللہ دے دین دی بکا واسد حسین سارا گھر قربان کی تا خدا آ دے لے اللہ امام حسین کو اس عظیم قربانی دے بدلے چار انام دیتے اللہ انام امام حسین کو دیتے فیدہ حسین دے ازادار پیچھے نماز گھر اچ پڑھن والے کو دو رکھاتا دا ثوابے جیڑا مسجد چون کے ادا کرسی پڑھ سی دو ثواب ستر دا ملسی اوہ عادل ذات اسے طریق امام حسین دین دی بکا اچھا امام حسین کو نوز باللہ یزید دی فوئی دے دا رہے ہیں امام حسین کو جنت دلالہ چاہے ہیں نہیں بھئی اللہ دے دین دی بکا واسد امام حسین عظیم قربانی پیش کے خدا نے چار انام دیتے میں شاہ صاحب کو لے کے آخر ہی بندے تک میں تعیید لے ساں جی تو غلط اکھ ہمیں کو ٹوک لوائے پہلا انام اللہ امام حسین کو لیتا ہے ہر غیرت مند دل لیتا کو حسین لبسی یا 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 مسئلہ کے جنہیں مذہبے جنہ گولے غیرت مند دل لیتا حسین گولے تک لبسی اس تو وڈی قسم کوئے نہیں ممبر تکلو تا ننکانے سکھ سبیل لائی کھڑے ہیں کالے کپڑے اچھا دے لے جائے بھئی لباس تو سکھ پر جس چاہے ہیں اپنیوں نے ٹوپیاں ڈاڑیاں گروہ نانے گرد بارے لتے ہیں ازا سیکھ پورے دے لائکے دے لائکے دے لائکے او میں کہا مسلماناں دے فرکے تفریقے باز آجے لوگاں ان کے لنگر نہ کواے نکاہ نہیں رہندہ سبیل تے پانی نہ پیواے نکاہ نہیں رہندہ تو سا سیکھ ہو تو آکو کی میں اجازت سبیل دی یا زاکہ تو سا مسلماناں دے آپس دے رولے سا دے گرو دے گرو دے نہ حسین اے اللہ امام حسین کو انام دیتا ہے جو ہر غیرت مند دن لے چاہے اللہ امام حسین دی محبت بھر چھوڑی دوچھائی نام دوچھائی نام جڑا اللہ امام حسین کو دیتا ہے یا مولا سکھ سید دے گا مولا زندگی دراز کرتا ہے دوچھائی نام جڑا اللہ امام حسین کو دیتا ہے سنی شیعہ جتنے مسئلہ کے لوگ امام حسین دے جکرچ کٹھے تھیں دے ہو ہر مسئلہ کے چھ مٹی کھاناں حرام دیتا ہے ہاں سادے مسئلہ کے چھ علماء تو تسلی کرو مٹی کھاناں ہاں گاجنی حرام ہے جنہیں تعدہ اشارہ ہے ہاں گاجنی حرام ہے مٹی جو ہے مٹی حرام ہے اچھا شریعت چھار اوش شائعہ حرام ہے جڑی وجود کو نقصان دے دیتا ہے مٹی حرام ہے شیعہ مسئلہ کے چھ میں کسے دے بات نہیں کرے مدینہ دی ہوئے کھاناں حرام ہے اللہ حسین کو ایدہ ودائی نام دیتا ہے کربلا دی خاک نو خاک شفا بنا چاہاں لا علاج مرزان دا علاج اللہ خاک شفا بنا چاہاں اچھا گال سنو مالے قرول کرے جو نیازہ اندر سلسلہ شروع تھی گیا تک نہیں لانتا ہی میں کھڑا نہیں بھائی میرے دو بھرامہ چھوٹے ہیں میرے تو میں کلنا کہاں بے مجلس سادے حصے دیوی تو ساں پڑھنی میں ہاتھ بن کے مادرت کھاں میں اتھا جڑی کے مجلس سادے نہیں آسا گیا دیر سارے لوگ اچھا بات دیکھتے نہ آسا گو دو جیتے بندہ در تو نہیں آسا اچھا بانیاں نالو دھیر ویچ کانسے دو دے ہندن جڑے درین دے ہمیں بڑے ڈاڈھے بندن بڑے چودری انزمیدار ان بڑے تکڑیں ترنل مکشل اللہ کربلا دی خاکنو شبان مکدہ پہ رمضان چڑھدہ پہ پچھلے سال تراویت پبندی لگی مائے رمضان تے ہاں اتھوں جڑے نا جلوس چکے انہی بھی کی دائی بڑے مومنین دی کعوے شنال اچھا نا تو کہیں بان کے بات کی تیب مسجد اچھ ایس سو فیس اچھ جلوس حالیں اچھ کہیں ماتمی سوشل میڈیا تے میسیج کی تا مین بڑا چنگا لگا اور جاں کہترانویاں ہیں کل علاج کوئے نئی ماتمیاں کل خاک شفاہے یا ہے لا علاج مرزہ لا علاج اللہ کھا کے شفاہے چھ رکھے اے اللہ امام حسین کو انام لٹائی فیدہ چامن والے ہیں تری جھا انام جڑا اللہ امام حسین کو لٹائی حاج واجب ملے ہے امیر واجب پیسے آلے بندے اچھا تُسا پریشان نہ تھی وہ آج جڑا حاج دی کائش رکھ دائے اللہ کو دعا منگے ہر نماز ہے اللہ میرے تحاج واجب کر انہاں کولی چوکے پیسے تھی رزق ڈریکٹ نہ منگا کر اللہ میرے تھی حاج واجب کر میں کوئی تنے پیسے دے میں ہی منیا ہوں حاج پڑھ خدا رزق کے چیزات فکر چھوڑے آ دینے بھی ہر عمل نیت نال اچھا بندے ویندے پچھلی عمریں چاہیے آج میں کو حاجی آلہ مجلس آکھئے میں کہہ تُو پہلا حاجی ہیں جائے بچ پانش بانش حاج کی بندے ساٹھ تو پچھا پچھا بانش کریں ہاں بھئی چر چوگلو یہ کٹھی بانش کے بکشش کروے سکتا روایت ہی میں نہیں بجیڑا بندہ حاج واجب ادا کرے اوہی میں جی میں بچہ ماد شکم چوبہ حرام بچہ ماد شکم چوبہ حرام بچہ ماد شکم چوبہ حرام قدان الامید وابست کی رکھ دیں بے اسا منگین قبول کرن والی او ذات غلاف کعبہ پکڑ کے حاج واجب ادا کر کے منگی اوہی دعا دی حاجی نو انتظار کرنی پون دیئے ہی مستحب حسین دی زواری اللہ لائے جاوی زری چمیں قبہ تلے کھلو کے ترائے نام ممکن منگے باہر بادے چاسے قبول پہلے ایہا ایہا ظاہر زیارت کرے بوسا لوے قبے تلے کھلو کے ترائے نام ممکن منگے باہر بادے چاسے قبول پہلے چوتھا اینام جیڑا اللہ امام حسین کو نتا ہے زواری تے ازاداری اے دا سواب بیان کوئی بڑے تو بڑا عالم نہیں کر سکتا باکر العلوم کہے پوچھیا توڑی جدی زواری دا عجر کتنا ہے محصوم فرمایا جتنا سفر زیادہ اتنا عجر زیادہ آدھے سمجھ نہیں آئی فرمایا کتھوں تلوں جتنا فاصلہ ہوئے اگر ظاہر عرفان رکھ دے ہوئے میرے جدی زواری تے جا رہا ہے تو میں باقی رہا تھا قدم چھوٹے بھرے رکھ سیتا حاج دا سواب چیسی تا عمر دا سواب یہ آیا ہے اسے طریقے نل جڑی ازادہ آرہی ہے میں دو چار گلہ ویچ اگر تو کوئی کڑویں لگی ہو میں کلائی والے دی منت کرے سا مہربانی کرے ویو ودھاون واسطے یہ جگل بڑا سفر کر دیا دا نقصان ہوئے اگر کوئی بات بندے کیتی ہے تنقید بندے بڑی توجہ نہ لے وہ دا بڑا نقصان ہے ملت دا نقصان ہے شیعہ دا بہت بڑا نقصان ہے یہ جڑی چھیک پائی کھڑی ہے تو سا گگل تے ونگ کے شیعہ مسلم سر تکر وقت گول دکھائے کیسے پکے دے وہ دو سنی مسلم لکھائے دو شیعہ مسلم دے کپے ٹکے ڈس سے نا دا کوئی قرآن بیٹھے پڑ دے کوئی مسلطے بیٹھے کوئی کسے عبادت اس مصروف ہے سادہ چیرہ بگاڑ کے بھی کھایا جا ساریاں کوتاہیاں دی وجہ امام حسین دی ازاداری اگر خلوص اور عرفان نل کرائی گئی او دا شواب تو بڑے تو بڑا عالم بیان لوائد الازانہ لکھتا جی تصاف ازا مظلوم دی بچے علم نصب کیتے میں اس میں جان دیتی ہے کسے ذمہ دار شخصیت اگر کہے کوئی آمن ہوئے نا تو گھر دا ذمہ دار فرد ویلکم کر دے خوشان دی دا دا آمن والے مہمان کو حسین دی مجلس ہے آمن والے ہر مرد دا استقبال علمہ والا عباس کرو اگر دے پردہ دا رہے بیٹھنے نا دے استقبال شامی چھو پھپی بھتی جی آگے کا بات پردے دی ہوئے تو غصہ محسوس نہ کیتا پردہ واجب قوم دی غیرت دا اندازہ او دے خاندان دے پردے تلائے دے ازا کتنے ایک غیرت مند لوگ ہیں او میڈیا وید ہے سریعے میں جلس جلے کیمرہ گھم دے اگر جار تو اڑے ساڑے پردہ دان اگر دوران دے مسائب دے حوالے نالی کیوں لوگ دے کنات دے اندر اگر بہمین اندہ استقبال خفی بھتری آگے کا آلیت دے ماسومہ پردے دے اندر اچھا مجلس سون کے جڑا مرد گھران دے ٹورین ہر ازا دار دے شکریہ رات رومن والا امام کر دے اور امام نا چا چا کے شکریہ دا جڑے دھییاں لے کے آن دے بابا مرہوم پردہ تو اڑے پردے دار اندر شکریہ ڈکھے پاسے علی شاہ تہار مستور دی چادر جھت پاکیا دی پائی وین دی میری دھیدہ بھرکا نہ بھولے پائی وین دی میری آلی دی چادر نہ بھولے کوئی بولے نہ بولے خطیب اپنے دل دی تسکین واسطے جملے کس سڑے گا گناہ ہوا دی مافی مانگے نہ بھائی یہ تھے جتنے آپ بھانے بولو نہ بولو ہر ساہ دے بدلے تسبیح سیدہ دے سلاح دے اے کوئی بھائیوڑو مجلس کرائیے کوئی انہوں دے پیوڈی پھوڑی تا نہیں امام حسین تھوڑی تے اے بیٹھے وارس امام زمان ہے امام کو مکان ڈے ون جڑا بند آئے بیٹھے او دا ہار سا تسبیح سیدہ دا سلاح دے انہوں دا تلک ہوندہ شاید انہوں دے خاندان دے بندے پورے نام تو کوئی ایسا فرد مجلس ہے جو نہیں جڑا دھییاں نال نہ آئے بھیڑی نال نہ آئے ہوگی ماں نال نہ آئے ہوگی او او پردہ دار پردے چھ بیٹھے جڑیاں وصیب دے خوت کی تا نہیں ویند ذکر حسین گلیچ خوشی ہوگی نا تا نویس ہے محلے داریچ دھییاں نا بھیجے سکتا بیسا پردے الگ دھائے ازا غیرت مند لوگ انہوں دے رشتہ دار آئے حسین غیر مارا میں متہ کہیں دی اچانک دید پائے ونجے والا او او پیو دی کنال لائے کے آنے اتھے تھوڑے غیر محرم لائے چھے اتھے کیوں لائے جڑی تیرے لگ دے دی شادی دی تیرے نل نائٹو اکسی او کو پرچامن پائے ویند جڑی بھیراں واندی لاشا نلو چپ کر کے روز جہن دی حس رات آئی جو کوئی میرے کٹھے نو روئے اچھا مجلس مک ونجے نا جلے مجلس مک ونجے نا لوگ گھران کو توروین نا منت کرے سب بھائی دی جلے اندھیرہ تھی ونجے لوگ توروین نا اپڑے پردے دارا کو نار رلا کے ازاں خانے چاہنے چاہنے ماما دھیاں دا شکریہ ادا بزرگ بڑھ دا جلے لوگ توروین نا تا پردے جڑیاں آبان دیاں او اتھا آبان دیاں جیتے ازادار بائے کے گھریہ کردیں بھلاو بیتے فلان بیٹھا روندہ ہائی بھلاو بیتے فلان ماتم بیٹھا کردہ ہائی ہائے پردے داراں واسطے ہوں دی اجڑے کڑیل جوان مجلس جبائے کے گھریہ تے ماتم کردیں ہائے زاکر واسطے نہیں ہوں دی مستوراں واسطے ہوں میرے پہو دے جنازے تھی یار کو جلال پر پیر علی گرد نوادہ بندہ آکے میرے پہو دے جنازے تھی رووے چلو میں تو پتہ ہوسی ملاقات ہوئی پردے دارا کو نہیں پتہ ہوں دا زبان ہی نہیں مل دی لباس نہیں مل دا لے جنازے مل دا بینی پچھ دیاں بھیراما کو ایک کون نہیں اسا دہ رشتے دار تا نہیں پر روندہ کھڑا ادھا دکھ دھی دا مکویندے جلے بھیرادہ سویندے فلان شہر دا لگتا ہے تم مجلس جاہے کریں سکینہ پچھ دیاں اممہ کون ہے اممہ میرے کے لگتے ہیں انہ لاندہ نائی دیتھا انہ کسٹہ نائی دیتھا انہ میں نو شیمر دی یا سیدہ یا سیدہ بیلہ ہوئے اوی یار بڑی روحانی ہے تمہا لیپے دل سے شاہلا وارس راضیوں میں شاہلا خرچ حسین دی مہا پڑے در مہارے عبادت مینو کرن دھیان دے پر دیو امام حسین دی شہادت تو سمع کو حکم لیچاڑا بھائی جان میں تو کم مرت جزدی وفاہ سوائے کربلا دے جتنے شہید ہیں اچھا اہل سنت بھائیان دے چہرے بھی میں کوئی نظر پہ اندر اے ساری ہیں شبیہ اے تعدی دلہ داری باس کے لئے آدھا نشیہ گھوڑے اندھے پجاری رافضی کافر بدتی اے ساری تلزام بھائی ایسا کافر نہیں ایسا رافضی نہیں ایسا گھوڑے اندھے پجاری نہیں تو کروڑ روپے دی سواری بوئے ترک اے بچہ ترے بوئے ترکھ جدہ مظلوم دی سواری دی شبیہ بن کے اسے کوئی مجمع چٹی داری یا لہ بزرگ ضعیف ہی بیٹھا اسے کوئی زمیدار بیٹھا اسے اٹھی کے تازی ادھا احترام سا کم محمد تھی دست بھلو کیم احترام نہ کریے اکتسردارن الوفاقی تس دو تطہیر علی چادر جو کھا دی ام اللہ تبلیغ وستی آیا آئی تو چالیس سال پہلے وزرگ مقدمین زاکر ہر مسائف تو پہلے وستویل اپڑا مدی آگا سب علی حسین کمی صاحب دے چاچا اسہ ترپڑ دیا اکتس یا علی یمن دہے خیتہ جندہ نام خیتہ گرناتہ تو دا بادشاہ اے نا شاہ خزل ون یو ون کے تبلیغ کرو مولا تبلیغ وستی آئے شاہ خزل مسلمان ہوئے مولا دہا تے بیعت کی تی بیعت امام دہا تے اندھی بادشاہ دی بیعت ریایتی بیعت امیر کو تخت دیتا ساپ مٹی تبیٹ پندرہ دے ہارے امیر کائنات نے قرآن اور شریعت درس پڑھائے یقین ہوگئے یمنی میرے شیعن میرے منننہ لین میرے حبدار مولا اجازت منگنے اجازت منگنے اجیدے یمن دے واسیل وہ پریشان ہوگئے جو مولا سطح پری شان دے مطابق پری خدمت نہیں کر سکے تو اسہا تیاری کر لی اسہا تنہوں کو توفے دے منا چاہتے زین ہر بندے تھا ہٹ منٹ بات کر بلاو سیجے توجہ مولا فرمایا لیاو توفے میں علی قبول کردہ شاہ جی ہر کا توفہ چاہیا امیر دے قدمت رکھے ریایہ دین دی رہی تے بانشاہ سچیندہ رہیہ بھیر سارے لوگ پہ دینن کوئی ایسا توفہ میں دیو دیڑا ریایہ نا لو منفرد ہوگئے ادھا سالا رائی فوئی دہ جنو مشفرہ دیتا علی بہادرین بہادرنو دو چیزیں چنگیے لگ دیئے کار تو چنگا ہاتھیں آر تیرے کل کوئی نہیں تیرے شاہی اصطبال شواریاں ہن ایک گھوڑی دہ انتخاب کی تس جن دہ نام مجلی ملی دہ مجلی دہ لفظ سن کے تیرے جہاں نکلی علی دی داڑی پسک فرمایا مجلی کیوں چونی ہے یاد ہے دی ایک شفت منچنگی لگ دی دران جنگ سوار رخمیوں کے لائے پہ یہ دی فوج ہوگے یہ دا راش ہوگے کلہ نہیں چھوڑے اندی گوڑی لیندی یہ پاسا لیندی انہوں زین سوار کر کے مندل تک پہنچے اندی علی فرمایا مجلی میں ویکھڑا چاہنا پردی کینے ادھے بڑی طاقت وارے کلے تو باہر نہیں آن دی جیڑا باہر کر دامنے تو تری بندے لڑین دن پندرہ سر جیوال پندرہ کبھی وقتی کابوے چاہ نہیں آن دی ایک سپائی بھیج جیڑا بن کے فقط در کھولے جیڑا بند آدھے میں فجر دا آیا تو میری اکھ وضو نہیں کی تو اگر اولاد رکھ دائے او دی بسخطہ ہے نکل ویسی ستارویں قدم تے نا حجت خدا دی کشکو محسوس کی تیستہ ہنک فراک تی ماری مولا قریب سارے کے کنھتے پیار کر کہ شاہ خزل نو پیدر کدا چھوٹ ہو لے تو یہاں کھیڑی طاقت وارے جو کابو نہیں دین دی میں امام تیرے تے سوال کر دائیں دا بچہ کی تے جہاں دا نام مرتجزے بلا ہوگے بلا ہوگے ہائے کر کے روانا لے چلا اپنے دیگم میں بلا ہوگے سیدات ورے ترازی کو ادھے مولا شایست بل لے عجیب پیدائیس ہوئی ترائے دے ماد دد پیتس بیمار ہوگے علی مولا پوچھے مرزہ دے گرمین المحبت دھپنال پیار دلہ دے دانا کھان دے مرضیہ کے پانی پین دے اکثر تنہائی پسار کر دے امیر دی آنکھاں پہ یہاں وستی ادھے مولا اتنی محبتے دونوں حیوان نل میں مرتجز دیں گلن کر دے تسوال رون دے تو ادھے رون ونے یقیناں کرا دے ایک واقعہ سناوا جاں میں نے بڑا روایا مولا دن بیان کرا دے چند نہیں گزرا محرم دا سات محرم تک دانیں کھا دس پانی پیتا سات محرم نو میں دانا بھی کھائے مو نسلایا میں پانی بھی کھائے مو نسلایا خطہ چھوڑ دیتا اس دبائر ٹپن سہرا ریت ٹپن اچھ ٹھول گیا اٹھ گزری نو گزری میں بادشاہ میں دنیا بھی کم اچھ مشروف ہو گیا مولا دامی دنی دو پارتی آئے عجیب محبت مرتجز دی میرے دل اچھ پیدا تھا میں دنیا دے کم چھوڑے میں سہرا اچھ گیا حیران ہویا ریت مسل انگارے اندھے کوئی بندہ ننگا پیر زمین تا نہیں رکھ سکتا پہلے ستارہ قدم سجے دوڑے وست ستارہ قدم خبے دوڑے ایک اچھے ٹپے تھے آنکھے گوڑی لائس وست سجا پاسا وست خبہ پاسا وست اٹھے یمن تو اراک پاسے کو سنگتی رہندہ بلا ہوئے یار بڑا امیر ہے یار جڑا حاضر آئی دہائے میں کر سکتا بلا ہوئے بلا ہوئے سیدہ تو نے تیرا دی ہوئے مولا فرمایا تائمین بڑا قیمتی توفاق ہے مجلی میں تیرا امامہ میری مرضی شامل کر ایک گھوڑی رکھ لے او بچہ میں کنے جننا مولا قیمتی توفاق چھوڑ کے بیمار بچہ لمبا سفر مدینہ کے کرسے علیہ دن علاج کرسے ہائے مولا اس مرز دا بھی کوئی علاج ہے فرمایدن حکیم چنگا ہوئے کوئی مرز لا علاج نہیں ہے عدل ناوکر کنی میرے سہیں دے کون حکیم ہے جی مرتجز دا علاج کرنے مستی رو تچ آلیہ دے پیودی آنکھا با سوئیا تیمون چھو نکلے جی مرتجز دا علاج کرنے اس حکیم دا نام حسائے بلاؤ امیر کائنات ملن ٹنن اگے امام پچھے شاہ خضل پچھے ریا جا سردار دے پیودی آنکھا تیمی آئے جی میں جھک دو پانی اندر مولا دے قدمے چاہ کے پیشانی رکھی امیر کند تے پیار کرکے کن المولا کے پہ فرمے دے ہونے نال مجھا سکھ دے او بہدہ تا دور ہے جدہ میرے حسائن تھے ری زین تجھنا چاچا گھین آئے مدینے مسلمان ہیں دی عیدہ جمعے در دینے سنگتی ہیں دی آمت سنگتی خوش ہوندیں ہر کوئی خوش ہوئے حسائن کو وکھرا خوش ہوئے نانے آکھ آت ایک مہرت چاہتے نانا تیری مہرت نہیں اج میں مرتجز دی سواری کرنی ہے موچوں کے فرمے دن حسائن اج میں مرتجز چھوٹا ہے اج نانا میرے ہی تبچ پہ نے فرمائے دے کو سوار کردان پر ایک نانے حسرت پوری کرنڈے شیعہ سنیوں تطہیر اللہ در کھلایست دی سید آکو دروازے سندس شجی حسین بادشادیاں دو بہنہ وڈی ماد شجی چھوٹی کھبے علی ویکھڑا لے حسن ویکھڑا لے نانے چاہ کے سوار کرایا دو چکر مرتجز سیر کرائی نانے نواز سے کچھ آئے ہان اللہ کے رکھ سار چمن ہمتی ہیں دی سینے سیدہ دی دائیے فضہ دوڑ کے حویلی تو بہر آئی مرتجز دیئے واغنہ بوسہ لے کیا دیئے تری عظمت مسلاح میں آت ایک ویڑے چھ زہرہ پہیسا بہلا ہوئے ہاتھ کھول کے منگل ہوئے آئے بدہ ہاتھ کدی ماتم مزت نہیں ہے میں نو کروں تطہیر علی کوٹج حیوان دی وہاں پکڑ کے فضہ لائے آئی سیند تطہیر علی چادر دی ملک سیب جھولی بڑھائی دائی نواز جو پہ فضہ جو پہ بی بیا دیئے لائے مرتجز کھا حکم بتول دا منگ کے دو لکمیں کھا دس جڑا روئے انہوں سامنے پڑھے نلے زاکر نظر نہیں آندا او دا زین کر بلا آئے چوندے ایک ایک آکھے نو نو نیرن بی بی دی نلے ان کے متھ راکے ترائے سوال کیتے اوہ حویلی نہیں کیتے ملے کا دا پردہ بی بیا دیئے ہاں چاہدروں نہیں جا کتھت ہیر علی چاہدر سا دیتا جہندے تلے تری ماملی کا تولارب نیاسا بی بی ادیئے ٹھیک پہ چاہنے سین جو او نہیں جہندے چاہ اپنے شوہر دکھانا تو ساپنے ہاتھ نال پکیندے بی بی ادیئے ٹھیک پہ چاہنے سین میں ہیوانا ایدی عزت جو دیتی ہے کوئی حکم سین آدیئے حکم ہوندے نوست دے آندے میں محمد دی بے موسمی لٹی دھی آن تے کی تے پہلی دفعہ میرے حسین نزین شوار تے کرائیے میرے پتر نو سیر میں ماں انام دی تے انام اتنا وجہ دیتا جڑتے کو ما شرج نہ بھولے جے زہرہ دی تطہیر علی چاندر جو کھاون دی لج رکھیں سین آدی یہ خیال کریں ایک ایٹ ہجری دا محرم دی گرد ٹیم نو لک درش لکو دک شہرہ مارو مارو دی عواز چڑے سن بیڑا لہے سین اسحان اللہ نے بلہ ہوگے نو لک درشت میرے حسین نکلہ نہ چھوڑے بدل گئے موسم تیری انتجار مقام شام ہو گئے ستار میں قدم تیرہ وار مپتل گئے جو سوار لہے گئے آئے و ضرور کرے جڑا کربلا دا زوار بیٹھے مقام سادک دولو سجیات مسجد ایمام زمانہ بڑی ہوئی تیری آئے نکلی اکنا تائی دہا جائن حسین لتھائے زمین تے نئی آیا کانیا لبیاں آئے لتیرہ تے سوا آئے کر کے روانا لے پورا درونجا میں دو حسین تیرہ دیا گانیا دریائے بہار اللہ لکھ دائے بارہ ہزار کمال ترٹ پھئی جڑے ہلکت کھلوں کے زنیر مریندے اور شہرف عذافزی نہیں کافر نہیں جھلے نہیں اپنے پدل جڑے کھلوں کے ہتھنا زخمی کرے زمانہ ترہ تے تراز کردائے ایتا انشان نکل رکھ دیلاں حیوان ہیں جیتے مسلمان لنہا ہیا نہیں آیا اتے حیوانوں کے دفاع کھڑ کردائے تیرہ دی بارش شہدوں حسین لکابہ بڑھنائے ساپ ہاں جی بڑھن کے تواف کرے اندر آئے تیرہ لوئے دو جگر نہیں پہلے سجے پاسے دے بھار بھلوئے ہائے کر کے روانا لے وط خپے پاسے دے بھار کھانی نئی دوڑے آپ نے بدلتے تیر جھلے در آئے او جوان لو تے کلے تیر شنے کچھ بندے حیران بے او لما دے سر تے قرآن رکھے تسلی کر لوایوں میری پردادار ماما بھیڑا سیدادیاں کربلا ایت تری ہزار آئیت بھا میں نو لکھائی ریاض دالیاں کوئی ایسا ہاتھ نہیں جیڑا زینب تے بھیڑا تے نہ اٹھیا ہوئے کوئی تیر مرے دے کوئی تلوار کوئی پتھار کوئی نیرہ جنو کوئی سائے نہیں لبزی ہو گر مرے تو حسین سیدار آزی ہوگے یار بندے جا اپنے جلا دے تیروں دے لے کربلا جا سی روحانیت میں لو کرا بھائی جال ہر جدار دا میں لو کرا میں مثال چا دے مان کلہ گھار ہوگے زمیدار بندے بیٹھے ہو جتھا رکھ بے اوویل سید بندے گھار بنا لے نیل مواشرے دیا کاسی بندیا دے دکھ بڑھوے نیل دشمنیاں بڑھوے نیل کلہ گھار ہوئے لوگ لڑنا جاویں جے دی پردہ دار دھیوں سی جے دی پردہ دار بیڑوں سی ایک دفہ منت ضرورہ کرے سی متہ کوئی سمجھے بہن منت کرنا یہ حیاء کر جاوے اللہ کربلا لائے جاوی بابا پردال نو لکھ مارا لائے ترائے بھیڑائے لے کھلے ہوئے والے لے سارتے قرآن رکھی کڑیے جاوی بابا پردال نو لکھ مارا لائے جاوی بابا پردال نو لکھ مارا لائے بہن قرآن بکھاوے کسے کمینا ہیا نہیں آیا میں نو کر یار حوصلے نال کسے کمینا ہیا نہیں آیا سارچ کر لوے انیشو سیاسی کراچی اج میری دجل شاہ جوان نو باب مرہومی جملے پڑے ان مجلس مک گئی آئیا جدا عیلی دیاں دیاں منت کی تیئے حیوان نو لکھ نال کل ہا لڑیا ہے ملتا لی حرامی نو فیل نار کی تاس زمیل تے جھنے دا ہے سار کچھ لے دا ہے مقتل دو مو کر گیا دے مولا میں نو کھلا لڑنا پھائے گیا ہے اوہ میں حیوان آج میرے نال ہی کا اکبار ملتا لڑنا پھائے گیا ہے جس روایت ملک سے مجلس مک گئی ہے جتنے سید بیٹھے ہو میرے بتھے ہوئے ہاتھیں جتنے مجلس سید ہو پردیش ماما سیدہ دیاں میں غیر سیدہ اوہ کے بیلے ہو سجر یادن دے جیتے دیر نالوں جنگ کرے لویا مقتلت لگائے جیتے جاوی دیلا سائی اپنے دلدانا آلاز کھڑا ہلیندے ادجاگ سردارت لوٹ پڑ گیا ہے پھلا ہوئے پھلا ہوئے پھلا ہوئے میں نو کروں میں نو کروں اب آس مولا پہلے لائے چکے ہیں اور واپس آئے جوانو حسین دا سر سجدے چھ جڑے اول وقت اچھ نماز ادا کر دے تشبیہ تو ہی جاری صبحان ربی العالی و بحمد ہی دا مرد سنے اس کن المولا کیا دے جاگ بھیڑاں باہر آگئی آنی حسین سرچائے گرم زمین قدم رکھ دائے دو اچھین دے فرمین ولمان عام جگہ نہیں آدم روندہ ٹریائے نوہ روندہ ٹریائے ابراہیم روندہ ٹریائے نبی آدھی طاقت نہیں جیتے ملت تھا بیٹھاں آدھے کی میں ملیاں تیری ماں جو کھوائے آئے آدھی آئے انہوں لگ تیرا شیچ میرے حسین نوکلہ نہ چھوڑے سردار مینو دیر نال پتہ لگائے میری زین اچھ کوئے لامے اکبار دا بابا میری غلطی ہے یہ تیری مرضی ہے حسین لہ دیلہ میری مرضین تیری غلطی مینو امت تیرہ نال لہائے جے دن لہتا جیگرے ہو بندہ بے شکن کر جاوے آدھے امت لہائے میں گوڑی لیلہ میں پاسا لیلہ غریب آدھے اوکھا جو ہونا ہے کدھے لائے ویلہ اپنی بولیت پیاد ہے میری زین اچھا جھا تے کھو گیل ویلہ آدھے لال کے شہاں آدھے لائے روی جالے وانیا آکھا سہا سال بھلا ہوئے یار جندے ہاتھا لہا دے لے جندے ہاتھا لہا دوہا سے بنائے لے سیدہ دلروہ میرا لہلے جدہ تاج لتھا ہوئے اوہ میرا بابا جدہ امامہ گا لے جایا ہوئے آیا اوہ میری اممہ جدہ وال کھلے ہوئے جے تھک نہ گئے ہو وہ آدھے مولا تیری ماں کے آئی میرے حسین نکلہ نہ چھوڑے میں گوڑی لیلہ میں پاسا لیلہ یہ تے حسین دے جا کے روایت پڑھ دے میں غیر سیدہ میں تیرے روا منواستے کوئی سخت ستر نہیں پڑھ دا جو لانا لی جاگا تو مقتل ڈھیر سارا فانسل ہے پونہ میل بڑھ دا ہے حسین کی میں آئے اللہ درجات پلند کرے بزرگ حسین دے مدہ جیڑے ٹھوڑ گئے جہاں نے فانی توہ دیل حیوان منت کی تیئے غریب آدھے مرت جید واس لگتا ہی لاوت گردل جھکا گھوڑے گردل جھکا یہ غریب گلچ بہیں پہین آدھے واس لگتا ہی لا میں نو اکبر دیلا او میرا اللہ لے دیا شکلالہ بچڑے میری اکبر بغیر بھلا ہوئے یار کربلا جے شروحانیت بھلا ہوئے بھلا ہوئے سیدہ راضی ہوئے حسین دے ماہر بلدے اپنے جناسے ہیں بھلا ہی چاہ کے رونے ہیں سید ضروری نہیں ہوندہ بندہ سخت لفظ پڑے ہونی تھے آکے حسین میں کھڑا دے لوگاں کسے نہ حیوان وفا نہیں کی تھی حسین تھے وفا دائی نام لیتے غریبہ دے میں وعدہ پیا کرد میں حسین شہادت میری پڑی سی شبی تیری گھنہ سی فجردہ ٹائموں سی امتی دید ہی تری واغن پیسی دی گردہ ٹائموں سی اولاد میریوں سی گال تیرا ہو سی آدھے مولا کوئی اور نہیں جانی جتنے سید بیٹھے ہو جدہ شبی سید بڑھاوے اوپے شانی تے پھول رکھویں دے زیور رکھویں دے کاغذ دے ہو ویل سونے چاندی دے ہو ویل بابا مرہوم پڑ دہا ہاں بابا سید سبی تیار کرے حسین تھے نہیں ہوں دا بار بار آدھے کوئی نشانی دے حسین اپنی پیسانی تو خون لے آئے آئے والی پیسانی دے میں ٹھلک دے زیناب باہر نہ ہوئے کوئی میرے اکمار نہ کاتے لے کوئی میرے اپنا پھولوے میلو کر میلو کر ہون جڑے بھیڑا دے بھیڑا یدھیا دے پیو مجلن ست بیچ ہائیوان واپس آئے اس ہینک ماری چون سالیں دی بطول تڑے پکے اٹھیں واگان تروٹیوں یا ڈٹھیں ڈھین ڈھلی اوئی ڈٹھش ڈھین مرتجل میرے بابے إنو کتھے لحایا ڈھوڑا نو لاک تیرا ڈھوڑا ڈھین ڈھین نا آئی ہائیوان دے پچھے ناہی ڈتھیں آئی اے جثے پھوپی بھیراں کو ھٹھڑی جہ تھی آئی اماں اجازتے میں بابین ملنویں نیا ایلی دیدھی ایدی اماں فیجانال وان میری ماں سوماں دشن چھوٹا ہے ہون جے دلائن کربلا ایچووے نو لکھ تیرا چچھ حسین دیدھی پیون ودی گلین دی آئی اے سیلا کیا لے او ترجا پلندوین کبلا یار شا لی پرال دے اُلو دلاؤ لین نو لکھ اچھ دیدھی پیون ودی گلین دی آئی کھرامی جے دلان کتابیں چھانس ملدائے چیدی عمر نوے سال آئی حسین دیدھی ایدی آئی آسے ایک حال رہتا ابھی کتھائی میرا بابا دٹھائی تیرا لائے نہ جگر نہیں حرام زیادہ گھوڑے دلائے آئے اے سکیلہ دے ہاتھ نہ پلائے اے سرور دا تمہچہ مارے ادھی امار تلے آئی ہوردسا میرا بابا کے تھے اس تیر مارے آئے جیدے تیر بنے تیرا پہ ہو شبیر ملوے سی دی پہ ہو گمی لانا آئیے اجھا سکینا راج کے گل نہ لائے اوپے غیرہ تایا جو شراب پیتی ہوئی آئی آدھے حسین دھیل دور سیادہ دے اوکے ویلے دیاں سدیا نئی ویلے دیاں دیا آپ پہ آوے دیاں غریب آدھے معصومہ وال والے ودا جالے میں جل سرک پتھر بھی عارت کی تھی ہے جری تو سنداراں کا جن سامنے حبیب دی جری تو ہاتھ کا دمانہ فاصلہ ہے اے غریب دی مدلے جی تو تک کاتل دا ہاتھ نئی پردار دی کھلو کے منت کریں دی رہی ہے حرامی ظلفائے چھا ہاتھ پایا ہے اس پہلی بیعت بھی کی تھی ہے آدھیل نمار میرا تشہ بابا ہے اس دوئی جرہ ماری ہے آدھیل نمار میرا غریب بابا ہے حرامی تری جرہ ماری ہے اولاد علی و بچی فراد نوڑی ہے آدھیل نمار میرا تشہ بابا ہے کات قتال کرندے میں دی پیو گوش میں رکمیں نہار جرہ بددے ایلہی حرامی مجلل شاید عزیمی باتتا شمار فرما زاکرین دا پڑھے محقی زریفتی باتتا شمار فرما جنن اولاد دیتی ہے نیک سالے بنا جم ریزن شفاہ تا فرما جم مکروزن غیب تکرد ادا فرما ملک مسافران دی سفر آسان فرما